بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اگر ہواپ کے اندر مٹھا پھال کھاتا دیکھو تو جان لو یہ حبصورت ہونے کی نشانی ہے دن بار کی تھکان دور کرنی ہے گرم پانی میں چھوٹی علاچی ڈال کر پیل اور تھکان دور ہو جائے گی کچھے انڈے کی زردی ساٹھ پر لگانے سے بال گرنا باندھ ہو جاتے ہیں جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ان کو بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے لیمبو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے توتے کی آواز سننے سے تکوفت سمات بڑھتی ہے ہر نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی عادتگار میں رزق کی فراوانی کرتی ہے دہی اور کیلہ ملا کر کھانے سے نظام حاصمہ بہتر ہوتا ہے درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد بڑی نہیں ہوگی اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شہر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے جکوترے کا رس پی لیا کریں روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے ہراک جلدی حضم ہوتی ہے اور پیٹ کی تون نہیں بڑھتی زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ بدحضمی سے ہونے والے سردرد اور گیس کے لیے نہار مو ایک سبز لاچی جباہ لیا کرو ہلاچی میدے کو مضبوط بناتی ہے زیادہ فارمی مرگی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے ناک کے اندر بال نکلائیں جان لو دانتوں کو کھیڑا لگنے والا ہے لال رنگ کا پہانہ آئے بواسیر کی علامت ہے بائیں پاؤں پر سوجن ہو دل کمزور ہو جاتا ہے سیری پائے پکاتے وقت سفیت زیرہ ڈال لو پائے کی بھو ہتم ہو جائے گی ہاتھ اور پاؤں پر ایلویڑا لگا کر سویا کرو رات کو مچھر نہیں کاتے گا جو عورتیں روٹی جلدی جلدی کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں پاؤں کے انگوٹھوں پر تیلوں کا تیل لگانے سے قادمیں اضافہ ہوتا ہے صبح کے وقت روزانہ شب نم کے اوپر چال لینے سے بلیڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا بندی کا سالن ہفتے میں دو بار کھالو پشاپ کی رکاور دور ہو جائے گی دانتوں سے ناہن کٹو گے تو نظر کمزور ہوگی آنکھوں کی سوجن کے لیے اٹھ کے غلاب کے چھینٹے ماریں شوگر کے مریض کھیرا کھائیں ہری مرچ بدن میں ہون جمنے نہیں دیتی سانس کی تکلیف دور ہوتی ہے کچھی ادرک چنے کی دال کے برابر کھانے سے پیٹ کی چربی پیگلتی ہے نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسلنے سے ہاری شتم ہوتی ہے چنے کی دال کھاؤ بہار اتر جائے گا چھوٹے بچے کو اگر کھانسی کا مسئلہ ہو اس سے چھوٹی لاچی پیس کر کھلا دیں کھانسی ہتم ہو جائے گی سوتے وقت روگنے بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ کبز ہتم ہوتی ہے سبز دنیا سونگ لینے سے زیادہ چھنکے آنا باندھ ہو جاتی ہیں تین چیزیں اکل میں اضافہ کرتی ہیں چمبیلی کا پھول بادام اور کھجور چابلوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیں گی صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے کانوں کی سما تیز ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اگر آپ کو بھو کم لگنے کی پرابلم ہو صبح نہار مو ایک کچھی گاجر کھا لیں درخت کے سائے میں پشاپ کرنے سے آپ پر بڑاپا جلدی آئے گا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانا مو میں ڈالو کھانا حضم ہو جائے گا بڑے جانور کی ہڈی کا گودہ کھانے سے قوت میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنے سے اللہ صحت عطا کرتا ہے پشاپ کی بیماریوں میں گنے کا رس پینہ مفید ہے دبلے پتلے لوگ گنے کا رس استعمال کریں اس سے کمزوری دور ہوتی ہے قدو کے بیچ کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں بال مضبوط ہوتے ہیں زیادہ ہی جوائن استعمال کرنے سے جگہر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے موٹی عورت ناف کے اندر نیمو کا رس ڈالے ہفتے میں بزن کم ہو جائے گا پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر مو پر مسلنے سے جوریاں ہتم ہوتی ہیں ٹنڈے کا و میدے کا درد کبھی نہیں ہوگا حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پی ہے سخت داغوں کے لیے سفیدے کے پتے رگڑوں داغ ہتم ہو جائیں گے ملتانی مٹی کے پیڑے پنا کر کمرے میں لگا لو چھپ کے لیاں باغ جائیں گی جسم میں کسی باعث سخت گرمی لگتی ہے ہاتھ پوں جلتی ہیں خوشک دنیا اور مصری ہم وضع لے کر سفوپناو آدھا چائے کا چمچ دن میں تین بار کھانے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے کلہ بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے انگور ہون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے مہمانوں کو ہندیرے میں کبھی مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی جس عورت کی گردن پر بال ہوں ایسی عورت بیمار رہتی ہے جس عورت کی کان کے پیچھے بال ہوں ایسی عورت بدقسمت ہوتی ہے جس عورت کی ٹانگوں پر بال ہوں ایسی عورت کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں ہواپ میں عام دیکھنا ہوشی ملے گی بیٹا ہوگا ہواپ میں عورت کو ہدھ کو حاملہ دیکھنا مالو دولت ملنے کی علامت ہے سوتے وقت ناف میں ودام کے تیل کے تین کترے ڈالو حبصورت ہو جاؤ گے نہانے سے پانچ منٹ پہلے ناریل کے تیل کی مالش کرو جلد بہترین ہو جائے گی ایلو ویرہ میں حلدی شامل کار کر چہرے پلگاؤ داگ دبے دور ہو جائیں گے بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپاہٹ ہوتی ہے اس کے لئے نمک کا استعمال کام کار دیں اور زانہ صبح نماز فجر ننگے پاؤں شبنم کے کطروں پر ٹہلا کریں انشاءاللہ ہاتھوں کی کپاہٹ کچھ عرصے میں دور ہو جائے گی ہار مودود کے ساتھ اجوا کجور کھاؤ آپ کا چہرہ سالوں تک چوان رہے گا زیرہ حاسمے کی حرابی کو دور کرتا ہے پیٹ میں درد ہو رات کے وقت کلونجی کھاؤ وزن بار گیا ہے سوکی روٹی کھاؤ روٹی چپا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا کھانے کے بعد تھوڑی سی مٹی چیز چھاکلو کبھی بڑے نہیں ہوگے چھوارے کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے ملتانی مٹی گار میں راکلو مکڑی جالا نہیں بنائے گی لمبی زندگی چاہتے ہو رات کو سونے سے پہلے دودھ میں اسمگول کا چلکہ ڈال کر پی لیا کرو جن عورتوں کا حمل نہ ٹھہرتا ہو وہ رات کو دودھ میں شہت ملا کر پیا کریں ہربوزے کے حشک بیچ چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا پچھو اور مکی بہرے ہوتے ہیں بیٹھ کر جارو لگانے سے کبھی بھی عورتوں میں کمر کی ہڈے کی تکلیف اور بیماری نہیں ہوتی چہرے کو گیلہ کار کے پھٹکڑی سے مساج کرنے سے دانیں ہتم ہو جاتے ہیں انسان اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا مچھر کو او پوزیٹیو بلیڈ گروپ پینا پسانت ہے آرٹیفیشل پھولوں پر نمک چھڑکنے سے کپھر کپڑے سے ساف کریں آرٹیفیشل پھول ایک دم نئے جیسے نظر آنا شروع ہو جائیں گے ہواپ کی لمبائی تقریبا بیس منٹ ہوتی ہے کانب کاتے وقت آنکھوں میں مرچی چلی جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ہتم ہو جاتا ہے انڈوں کا ابلہ ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ تھنڈا کار کر چہرہ دھو لیں اس سے چہرے کی جڑیاں غائب ہو جائیں گی ایک دن پیاس کار کر اگلے دن استعمال نہ کریں اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں جامن کی گھٹلی کو جلا کر کچن میں دونی دینے سے کیرمکوڑے باغ جاتے ہیں کھانے کے ساتھ ہڑی مرچ کا استعمال ضرور کریں آناردانہ ایک پاؤ سونڈ ہشک ایک پاؤ کدینا ایک پاؤ تمام چیزوں کو کوٹ کر سفور بنائیں ہراک ایک چمس صبح شام لیں یہ نسخہ ہائی اور لو بلیڈ پریشر کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے یعنی بلیڈ پریشر کو نارمر رکھے گا ہری مرچ جسم کی چربی کو ہتم کرتی ہے ناحن پر تے لگانے سے پٹھے گھٹنے اور جور مضبوط ہوتے ہیں براپا جلدی نہیں آتا اگر آپ سمارٹ رہنا چاہتے ہیں روٹی اور چاول کی مقدار کو کام کر کے زیادہ سے زیادہ پھل کھایا کریں اگر دانتوں میں درد ہے تو کالی مرچ یا بڑپ کا ٹکرا رکھتے دانت مضبوط بھی ہوں گے اور دانت کا درد بھی ہتم ہو جائے گا بچوں کو دست آ رہے ہیں تو ایک تازہ انڈے کی سفیتی ساپ پانی میں پھینٹ لیں اور چینی شامل کریں اور یہ پانی بچوں کو پھلائیں انشاءاللہ آرام آ جائے گا چیز کو اچھی طرح قدو کش کرنے کے لیے پہلے اس کو تیس منٹ کے لیے فریزر میں راکھتے ہیں اس کے بعد نکال کر چیز کو قدو کش کریں آسانی سے قدو کش ہو جائے گی چپکے گی بھی نہیں روزانہ نہار مفال سے کھانے سے میدہ کمزور ہی ہتم ہو جاتی ہے ناہنوں کا رنگ پیلا نظر آئی یہ یرکان ہونے کی نشانی ہے خدا پیار سب کو دیتا ہے دل بھی سب کو دیتا ہے پینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے چہرے کی جلد ترو تازہ اور نرمہ ملائم ہو جاتی ہے دن بار کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی علاچی ڈال کر پینے سے تھکاوٹ ہتم ہوتی ہے دالوں کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے بیٹ کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ہتم ہوتی ہیں روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں ایک چھٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا کیلہ ہڑیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا نہار مو بچے کو شہد چھٹانے سے بچہ صحت مند اور توانہ ہو جاتا ہے چھلکے سمیت عام کھانے سے بانچپن کی بیماری دور ہوتی ہے جن کو سانس پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھایا کریں یہ بیماری دور ہو جائے گی اپنے میدے کی حفاظت خود کریں اپنے کھانے کی روٹین کا ہیار رکھیں کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں ہلکی پھلکی ورزش کریں ایک سال زیادہ کھانا نہ کھائیں جو افراد دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیتے ہیں ان کو جگر حراب نہیں ہوگا پشاپ کے کترے آتے ہوں سونف اور علاچی کو پانی میں اپال کر پی لیا کریں کڑوے بادام کبھی مت کھائیں اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا حدشہ ہے زیادہ پانی پینا اکل میں اضافہ کرتا ہے اسے کو ٹھنڈا کرنا ہے کرواہت ہتم ہوتی ہے سفید زیرا کینسر سے بچاتا ہے جگر کے لیے مفید ہے ہارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے ہارش ہتم ہو جاتی ہے لیمبو پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے گاجر کا حلوہ کانے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے دنیے کا رس گھنجے پن پر لگانے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں قط بڑھنا رکھ جائے روزانہ نہار ملٹکا کریں دوبارہ قط بڑھنا شروع ہو جائے گا حالی پیٹ پانی پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے الرجی ہو یا ہارش سب کے لیے ہر کھانے میں سرسو کا تیل استعمال کریں اپنے پراتھے بھی سرسو کے تیل میں بنائیں روزانہ ناف میں چند کترے سرسو کے تیل کے لگائیں انشاءاللہ الرجی اور جسم کی ہارش ہتم ہو جائے گی گرم دودھ کے اندر پانی پینے سے کھانسید کی بیماری لگ جاتی ہے کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ نہ رکھیں یہ دوسرے پھلوں کو بھی حراب کرتا ہے اگر آپ اپنے بالوں کو کالے اور لمبے کرنا چاہتے ہیں بکڑی کے دودھ میں سرسو کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں فالسا میدے کی جلن کو ہتم کرنے میں مفید ہے گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کی درد ہتم ہوتی ہے زنگ شدہ چیزوں پر لمبور اگرو زنگ ہتم ہو جائے گا میدے میں جلن ہو یا موں میں چھالے ابلے ہوئے چاہو لکھائیں پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پی لیا کریں صبح حالی پیٹ ایک سیپ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے زیادہ تنہائی پسان انسان اندر سے ہتم ہو جاتا ہے گوشت کھانے کے بعد دودھ نہ پینے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے قد بڑھ جاتا ہے مونچوں کے بال سفید ہوں شگر ہونے کی علامت ہے دہی میں اڑکے غلاب ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جڑیاں غائب ہو جاتی ہیں کپڑوں پر زنگ کا داغ لگے لسی ڈال دو زنگ کا داغ اتر جائے گا گھر میں جس جگہ لال بیگ ہوں وہاں کھیڑے کے چھلکے راک دو اگر دل کی درکن آسانک تیز ہو جائیں ہارمو پیاز اور شہت ملا کر پی لو چینی کھانے کے بعد تھوڑا سا گھر کھالو اس سے شگر نہیں ہوگی چائے میں گھر ڈال کر پینے سے چہرے پر جڑیاں نہیں آتی مٹاپے سے جلدی جان چھڑوانی ہے لیمبو کا رس پیا کرو پیٹ کی گیس کو ہتم کرنا ہے سوکہ دنیا کھالو پیٹ کی گیس ہتم ہو جائے گی زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہو جب بھی بھوک لگے تب کھانا کھاؤ بھوک نہ ہو تو کھانا مت کھاؤ چائے کے اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو تھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں شام کو زیادہ آئیلی چیزوں کے استعمال سے لوگ جلدی بیمار ہوتے ہیں جو لوگ سبزیاں کم اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی کام ہونے لگتی ہے جس گار میں بتک مجود ہوں وہاں زریلے کیڑے نہیں آتے میدے کے مریض لوگ گنے کا جوس استعمال کرنا نہائیت مفید ہے حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے خوشبو کے استعمال سے کوفتباہ میں اضافہ ہوتا ہے کچھی سبزیاں کھانے سے انسان کا جسم چہرے کو جوان رکھتا ہے حلدی کا استعمال جسم کو جوان رکھتا ہے خجور کھانے سے اساب مضبوط ہوتے ہیں دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر لوگ موٹے ہوتے ہیں بدن کو جوان اور حبصورت بنانا ہے صبح اٹھ کر بارہ پیدل چلنے سے گھر کے سہن میں چہل قدمی کریں لمبے لمبے سانس لیا کریں میدے کی تضابیت کو حتم کرنے کے لیے اپنی ہراک میں ادرکہ استعمال کریں کیلہ کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے کینسر کے مریض ضرور استعمال کریں ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیڑ لینے سے چہرے پر کسی قسم کے داگ دبے کیل مہا سے نہیں نکلیں گے زتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی جل نکھر جاتی ہے چہرے کی جڑیاں غائب ہو جاتی ہیں جس گھار میں بلی بچے پیداکار دے وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے اپنے گھار کو کورا اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی ہواپ گاہ ہے غصہ ہمیشہ بے فکوفی سے شروع ہوتا ہے شرمیندگی پر حتم ہوتا ہے سردی کے موسم میں جب بھی مکہ ملے دوپ میں بیٹھ چو دوپ انسانی جسم کو بے تہاشا طاقت دیتی ہے جو افراد روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں ایسا بندہ کبھی بڑا نہیں ہوتا ہمیشہ جوان رہتا ہے اگر آپ کسی وجہ سے شدید بچینی کا شکار ہیں دو چمچ خوشک میں وجہات کھا لیا کریں دیسی گی اور حلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو کئی سالوں تاگ داگ دبے نہیں ہوں گے شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے بدن کے اندر طاقت ہمیشہ رہے گی پانی میں ارکی اکلاپ ڈال کر نہانے سے کبھی بدن سے بو نہیں آئے گی صبح نہار ہوں ایک کلہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوگی وزن اور مٹاپہ کم کرنے کے لیے شہد میں لیبو کاراس ملا کر پینے سے ایک ہفتے میں مٹاپہ کم ہو جائے گا میدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو بکڑی کے دودھ میں ساگودانہ بکا کر کھا لو اگر ذہنی دباؤ یا ٹینشن کا مسئلہ ہو بندی کے بیچ کھانے سے اپاکہ ہوگا پیٹ بڑھنے لگے نہاتے وقت ناف میں تیلوں کا تیل ڈالو چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا جامن استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے عورتوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے کھیڑے کا استعمال کریں چاولوں کو دوبارہ استعمال مت کریں اس سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں نہار مو گرم پانی پیو آپ کے دانت اور آپ کا میدہ مضبوط رہے گا سبز مرچ کھاؤ نظر کو تیز کرتی ہے اگر کھانا حضب نہ ہو مولی کے پتے کھا لو جو لوگ موٹے ہیں دبلے ہونا چاہتے ہیں لیمبو اور سبزیاں کھایا کریں جامن کا شربت پینے سے پیاز کی شدت کم ہوتی ہے ایک تحقیق مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ پچاس گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے اگر زتون کا تیل ناف میں ڈالا جائے اس سے مٹاپہ کم ہو جائے گا جل چمکدار ہوگی نظر تیز ہوگی کانوں کے تمام مسائل حال ہوں گے بالوں کی حشکی دور ہوگی جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا صرف دین دن کے استعمال سے جوانی برقرار رہے گی آپ کو نتائج مل جائیں گے خجور کرزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراسیم کا حاتمہ ہوتا ہے ناظرین نزلہ سکام کے مرض میں مبتلا افراد سجدے کو لمبا کریں نزلہ سکام میں افاقہ ہوگا اپنے گھار کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھیں اس سے گھار میں غربت کا باعث بنتا ہے کھانے کے بعد چھوٹی چمچ سونف کھالینے سے آنکھوں کی روشنی بار جاتی ہے نمک اور شہد سے دان صاف کرنے سے دان چمکتار ہوتے ہیں سستی بالکل اسی طرح لوگوں کو ہلا کرتی ہے جیسے کہ سرگٹ نوشی کٹا ہوا لیمبو فریج میں رکھنے سے بھو نہیں پھیلے گی نبینا لوگ ہماری طرح ہواب نہیں دیکھتے میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے سار کا درد ہتم ہوتا ہے دان ٹوٹ جائے تو ایک ٹوماٹر کا رس دانتوں پر رکھنے سے دانت نیا نکل آئے گا نہار مو میتھی دانا چوسنے سے بڑھاپا ستر سال تک قریب نہیں آئے گا دل کے درد کے لیے تین چھوٹی علاجی ضرور کھا لیا کریں ایسی عورتیں جن کے بال کمزور ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں کوئی دوائی تیل اثر نہ کرے اس کا آسان علاج ہے روزانہ رات کو سوتے وقت بادام کے تیل کی مالش کرے سار پر دبٹا رکھیں بارش کا پانی جسم کو پا کرتا ہے امراض کو دور کرتا ہے حضرت علی نے فرمایا ہر دعا اٹھکی ہوتی ہے جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت نام بیجیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ